کورونا کے وار نے ملک کے ہزاروں لاکھوں مزدوروں کو لاچار کر دیا ہے جہاں کام کرتے تھے وہاں تالہ لٹکا ہے اور مزدوروں کے لیے نوالے کا بھی بہران ہے یہ بہران اتنا بڑا ہے کہ وہ جان داؤں پر لگانے سے بھی نہیں چھوک رہے ہیں اور جان بچانے کے لیے جان کی ازبازی میں مہراست سے جھرکھن کے لیے چلے ایک مزدور نے جھاسی میں دم توڑ دیا یہ بے جان جسم زندہ ہونے پر سوال کھڑے کر دیتا ہے یہ تھم چکی سانسیں ہزاروں سوال کرتی ہیں زندگی بچانے کے لیے جان کی بازی لگا دی لیکن موت نے پھر راستہ ڈھونڈ لیا اور اب سڑک کنارے دوارکہ پرساد کی لاش پڑی ہے جو خاموش ہے کچھ کہتی نہیں لیکن پھر بھی کلیجہ تار تار کر دیتی ہے بھیونڈی سے جھارکن کے لیے چلے دوارکہ پرساد کے ساتھ دوستوں کی ٹولی تھی بھیونڈی میں روٹی کا بہران بڑھا تو جھارکنڈ اپنے گھر کی جانپ نکل پڑے ٹرک پر بیٹ کر دوستوں کے ساتھ ستر سے زیادہ لوگ ٹرک پر سوار تھے لیکن باوند سال کے دوارکہ پرساد کی طبیعت راستے میں بگڑ گئی تو اسے ٹرک سے اتار دیا گیا اور سڑک کنارے اس نے دم تو دیا تو میرا ساتھے لوگ تھا جو رجہتے ہیں میرے کو اور اس کو دونوں کو اتار دیا روڑ کے کنارے تو پاس میں پیٹرول پرم تھا تو میں پیٹرول پرم کے پاس سے ایمبلنس کا نمبر لے فون کروایا اس کے بعد وہ فون کیا اس کے بعد پولیس آئی پولیس آئی اس کے بعد ایمبلنس آیا اس کے بعد ایمبلنس میں لے کے جھاسی سیبل ہسپیٹل میں لائے گیا اور اس کے بعد ڈاکٹر نے اس کو مرد گوشت کیا یہ مزدوروں کی مجبوری ہے جہاں زندگی انہیں موت سے بھاری لگنے لگی ہے روزگار چھن چکا ہے تو بھوک کا بہران سانسوں سے بڑا ہونے لگا ہے اور اسی بھوک سے بچنے کے لیے دوارکا پرساد نے شاید موت کو گلے لگا لیا دیور ریپورٹ زی میڈیا